کیونکہ اس ممالک میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور ان میں کتنا ڈیفرنس ہوگا اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے ہمارے پاس بچے آتی ہیں سعودی عرب سے مروکو سے ٹونیزیا سے بہرین سے پھر ہمارے پاس سینی گال سے اس طرح کی کنٹری سے بچے آگئے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ جب ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس کی ہے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بچے اور کشمیر کے بچے ہمارے پاس آتی ہیں ان کے اندر ایک بہت زبدہ سپاک نظر آگا ہے لیکن ایک جو میری پرسنل آپزورویشن ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے جس طرح سے یوکے کے بچے یا ڈیویلپ کنٹریز کے بچے اپنی بات کرنا چاہتی ہیں اپنی کریٹیوٹی کو آگے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ بیٹا تم نے یہ والی ڈگری لانی ہے اور تم نے یہ والی نوکری کرنی ہے اس میں اس پہ کوئی روشنی نہیں ہے کہ بیٹا آپ کے اندر کیا پوٹینشل ہے آپ کے اندر کیا کریٹیوٹی ہے یہ وہ ہیرے ہیں جو جب تک ہم تراشنگے نہیں یہ ہیرے بننی نہیں سکیں گے کئی دفعہ ایسے بچے ملتے ہیں جن سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں کہ اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو اس کے بعد مجھے اچھی جاب ملے گی لیکن میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ اس پہ ایکزامپل دیکھوں اگر آپ ہاکھی کو شیر کو بندر کو بکرے کو ایک چیلنج دے رہے ہیں اس درخت پر چڑھنے کیا وہ سب اسی طرح سے اس درخت پر چڑھ کے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر سکیں گے اسی طرح بچوں کے لیے بھی جو ان کی اندر کریٹیوٹی ہے جو وہ باند سکلز ہیں جس کے ساتھ وہ پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے اور انہینس کرنا ہے آپ کی نظر میں ری فارمز کے حوالے سے کیا تجابیز ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ این اکوالیٹی ہے وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کا بچہ ایک پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہا ہے پر پرائیوٹ سکول میں بھی ایلیٹ پرائیوٹ میں پڑھ رہا ہے یا ایوریج پرائیوٹ میں پڑھ رہا ہے اس کا سلیبر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوگا ایک ایسے بچے سے جو ایک سرکاری سکول میں کشمیر میں پڑھ رہا ہے یا پاکستان میں پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایک ہوموجینئیس پروگرن دینا پڑے گا عام بچوں کے لئے ایک جیسی ایڈوکیشن ہو جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے سمپل ایک رون فالو کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیہ دوبارہ ایجاد نہیں کرنا ہم نے اگر پیہ ایجاد کیا تو ہم پیہ ہی ایجاد کرتے رہ جائیں گے انہوں نے سمپلی دنیا کے بیس ایڈوکیشنل سسٹم کو لیا اس کو کوپی کیا ایمپلیمنٹ کیا اور آج آپ اس کے ریزرلز دیکھ لیں فر اگزامپل آپ ساوتھ کوریا کو دیکھ لیں آج سے پندہ سار پہلے وہ کہاں پہ تھے ایڈوکیشن میں آج وہ کہاں ہیں فن لینڈ کو دیکھ لیں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے ایون ستر سال سے جو ایڈوکیشن سسٹم اور دن سیونٹی ایئر سے چل رہی ہیں ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے